اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہم سب چلیں آج آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی تو میں نے دو ڈشیز بنائی تھی تو ویڈیو دونوں کافی لمبی ہو جانی تھی تو میں نے سیپر سیپرٹ پھر اپلوڈ کی ہیں تو ایک میں نے چکن بنایا تھا مسالہ چکن اور دوسرا میں نے یہ شریمپ کڑی بنائی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اس کی ریسپی میں نے اس کو مسالہ لگا کے تو تقریباً ایک دن پہلے میں نے اس کو سارا میرینیٹ کر کے تو رکھ دیا تھا تو یہ پھر میں نے بریگ پیاس چاپ کیا اس کے اندر لسنا درگ ڈالا پہلے میں نے شریمپ کو ہلکا سا فرائی کیا تو میں نے اس کے اندر ٹمیٹو پیز ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ٹمیٹو پیسٹ ہے وہ ڈال لیں اگر آپ کے پاس سمپل ٹمیٹر ہیں وہ بھی آپ چوب کر کے ڈال سکتے ہیں تو اس میں میں نے نمک نمک مرچ حلدی سوکا دنیا اور گرم مسالہ زیرہ پاوڈر تو یہ میں نے اس کے اندر صرف اسی کونٹیٹی کے لیے ڈالا ہے کیونکہ ان کو مسالہ وغیرہ لگا ہوا ہے تو سالٹو ٹیسٹ آل نے آپ نے پہلے چیک کر لیں یہ میں نے جو شریمپ فرائی کیا تھے یہ اس میں ایڈ کر دی ہیں کیونکہ مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے بہت قویق سی ریسپی ہے اگر آپ شریمپ کو پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ شریم جو ہے سوفٹ ہونے میں ٹائم لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اب جو ہے ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے اب اس پوائنٹ پہ اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کرنا ہے تو یوگرٹ کو آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں تو اچھا ہے کیونکہ گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے اچھا نہیں لگتا پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا میں چیک کر رہی تھی کیونکہ یہ سوفٹ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ٹوٹ نہیں رہا لیکن یہ جو چومہ جانا آگے سے کافی سوفٹ ہے اس وجہ سے میں نے دوسرے سپون سے چیک کیا تھا تو دن ہو چکے تھے اب میں نے اس کے اندر صرف ہلکی سی تھا تو میں نے اب اس کے اندر جوگرٹ ایڈ کیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی لٹ دے کے تو جب یہ ریڈی ہو جنگے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں مکس کریں اچھے سے اس کو یہ دیکھیں بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے سپرنگ آنین ڈالے تھے تو آپ کو بھی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ